سب مکھی مار قوم ہیں نا کوئی خود آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے یا کسی چیز کو ملکہ جیسے وہ کوپذیر ہو رہی ہوتی ہے اس کو اس طرح نہیں دیکھتے تو وہ جو بھی ایڈمنسٹریشن سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ موب ہوتی ہے جمع ہو جاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو وقتی طور پر جو ہے نا وہ منتشر کرنا ہوتا ہے پورا مند طور پر تو کوئی ماہدہ وائدہ کر کے منتشر کرنا ہوتا ہے تو ایک میجسٹریٹ کیوں نہیں بدعیدی کرے گا یا ایک لوکل ایڈمنسٹریٹر جو ڈی سی جو ہے وہ کیوں نہیں بدعیدی کرے گا تو یہ تو ہمارا اب قومی شاعر بن گیا ہے ماہدہ کرو توڑ دو یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتا تو ایک تو یعنی یہ چیز اچھا یہ یہی پہ نہیں ہوئی ہے یہ جو آپ کو بعد میں سارا فاٹا میں آپریشن کرنا پڑا یہ بھی تو پہلے آپ نے ماہدہ کیے تھی نا سووی محمد سے وہ پورا منتحریک تھی پھر اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنے دہشت گھر ڈالے اور پھر وہ اس کے اوپر بھی سوار ہو گئے تو پھر وہ سارا فاٹا کرنا پڑا ٹھیک ہے نا یہاں پہ بھی اب یہ دیکھیں یہ ایک پورا منتحریک ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ چیز کی قانونی ہے تو یہاں تک تو یہ چیز ہو گئی دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی تحریکوں کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود انہیں اپنے ورث پروو کرنی پڑتی جیلوں میں بھی جاتے ہیں لیڈرشپ جاتی ہے دیکھیں نلسل منڈیلا بھی کتنے عرصہ جیل میں رہا ہے جھوٹے مقدمے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ بھوگتنے پڑتے ہیں تحریکیں اس کے بغیر نہیں جلتی ہیں کیونکہ حکومت ہر ہتھ کھنڈا ہے وہ پھر رول اور لا نہیں دیکھتی ہر ہتھ کھنڈا اختیار کرتی ہیں فستائیت پہ اتر آتی ہے حکومتیں اتر آتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں دایت اللہ صاحب یعنی وہ ایک پہلو یہ ہو گیا انہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا حکومتیں ایسی کرتی ہیں تحریک یہ اپنی جگہ پہ بڑی مضبوط تھی اور جائز مطالبات کے لیے تھی اور جائز طریقے سے چڑھ رہی تھی اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ بھئی خود مولانا دایت اللہ صاحب وہ جماعت اسلامی کا حصہ ہیں تو مرکز میں ملکہ دیکھیں آپ یہ کہ اگر ہمارے ہاں ایک کمیونٹی ہے ان کا کوئی ایک بندہ کسی جگہ پہ کچھ ہو جائے پورا پاکستان بلاک کر دے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ملکہ کسی ابھی ہم نے ایمکی ایم کا ذکر کیا ان کے ساتھ کچھ ہو جائے وہ پورا کراچی جام کر دیتے ہیں اب اس مسئلے میں جماعت اسلام ہی کیا کر رہی ہے یا جو ہماری سیول سپریلی سیولی سیدھی سیدھی بات ہے کہ یا تو وہ کہیں کہ بھئی کوئی اعلان تو کر رہے نا کچھ تو بتائیں نا کہ جو ہمیں نہیں پتا انہیں پتا ہے کہ بھئی ادایت اللہ صاحب یہ کر رہے ہیں اس لئے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکیتے ٹھیک ہے انہوں نے ہماری پالیسی سے اٹھ کی چلا ہے لیکن اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر ان کا ساتھ دیں پھر جماعت کو اپنی کوئی پریس کانفرنس کر کے اپنی کوئی پالیسی دینی چاہیے اور کوئی حکومت کو بتانا چاہیے اپنا زور استعمال کرنا چاہیے پھر جو اس میں ہیں پولیٹیکل زور تو اچھا قومی ہماری ملکی سطح پہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ تو ایک لوکل ایڈنسٹریشن ایک کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہم کیوں کہتے ہیں یا کہ سیاسی حکومت ہونی چاہیے سیاسی حکومت ہونی چاہیے اگرچہ کہ وہ جو ہم نے بات کی ان کی بڑی شارٹ کامنگز بھی ہیں لیکن لوکل چیزوں کو منیج کرنے میں وہ ان دفر سے بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ مذاکرات کر کے لو دو کر کے تو چیزیں منیج کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا انہیں تجربہ ہوتا ہے یہ گلی میں بھی تجربہ ہوتا ہے اس کے بغیر تو بندہ سیاست میں آنی سکتا ہے ٹھیک ہے یہ لوکل لیول سے وہ جانتے ہیں نعرہ بھی یہ ہے کہ سیول سپریمیسی کا کہ عوام کی جو تو اب آپ دیکھیں نا وہ بکٹی والا مسئلہ بھی چودری شجانت نے تو ان لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالل کروا لیتے ہیں وہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے گولی مار دو ختم کر دو وہاں سے ہٹ کریں گے جانسے آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو اب وہ تو ریاست تو اس پہ آئی ہوئی ہے تو آپ کیوں ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ یہ فیصلے کریں یہ تو پھر ہماری نیشنل گورنمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے لیکن مقدمہ تو ساری لوکل ایڈمنسٹریشن ہی یار وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کرتی ہے لیکن پیچھے سے فون پھر اکی در سے آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو اوپر سے داخلت ہوگی تو بات صدی ہوگی نا سیاسی حکومت کہیں کرے گی تو کچھ نظر آئے گا اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی نا جب اس پہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں تو پھر بڑی بھی ہو جاتی ہیں صحیح جب آپ اونٹ کو مو ڈالنے کا موقع دیتے ہیں نا خیمے میں تو پھر وہ اونٹ اندر بددوبار ہوتے ہیں